بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین دسمبر 2015 میں فرانس کے اندر ایک بین الاقوامی کانفرنس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں جو ممالک سب سے زیادہ قدرتی آفات کا شکار ہوں گے پاکستان کا اس میں چھٹا نمبر ہے جبکہ اس سال دو ہزار سولہ میں مارچ کے اندر یہ بری خبر ہمارے سامنے آئی کہ پاکستان کا چھٹے نمبر سے اب قدرتی آفات میں جو ممالک شمار ہوتے ہیں اس میں چوتھا نمبر آ چکا ہے حالیہ سلاب اور زلدلوں نے جس قدر ملک میں تباہی مچائی اس نے کئی جانے لیں جب بھی قدرتی آفات آتی ہیں ملک میں تو قدرتی آفات میں انتظامات کا جو ذمہ دار قومی ادارہ ہے یعنی نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی اس پر بڑی تنقید کی جاتی ہے وہ تنقید کیوں کی جاتی ہے کیوں تنقید کا نشانہ اس ادارے کو بنایا جاتا ہے وہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے کتنے وسائل ہیں اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسلامباز سے موجود ہیں چیئرمنٹ انڈی ایم اے میجر جنرل اسگر نواز صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ اس سال منسون کی کیا صورتحال ہے اور کیا تیاری ہے سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم آغاز کریں کہ اس سال کیا تیاری ہے اور منسون پری منسون گزر چکا منسون نے آنا ہے اور سلاب کا کوئی خطرہ ہے یا نہیں اس وقت گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے سر جی شکریہ دیکھیں منسون کا آغاز پاکستان میں ہو جاتا ہے جلائے کے مہینے سے ٹھیک ہے اور پری منسون کی بارشیں جون میں شروع ہوتی ہیں تو ہمیں جو اس کی تمام تر پیشنگوئی اور وارننگ ملتی ہے وہ میکمہ موسمیات سے ملتی ہے جن کے مطابق اس سال کچھ معمول سے زیادہ بارشیں ہونے کا انہوں نے پیشنگوئی کی ہے ٹھیک ہے اور اب تک جو پیٹرن رہا ہے کہ وقفے وقفے سے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں کے اوپر پورے ملک میں ازاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں کچھ بارشوں کے سپل آئے ہیں میرا خیال ہے رابطہ جنرل صاحب سے ہمارا منقطع ہوا ہے مونسون کی کیا صورتحال ہے اس پر وہ ہمیں بریف کر رہے تھے کہ جولائی کے اندر عموماً یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اگست سپتمبر تک رہتا ہے مونسون کا اور انڈی اے میں ناظرین وہ ادارہ ہے جو قدرتی آفات میں انتظامات سنبھالتا ہے قومی ادارہ ہے اس کے انتظامات پر ہمیشہ تنقید کی جاتی ہے ہم نے بات کا آغاز کیا تو ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہوا دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات آج کے پرگرام میں ہم یہ ان سے جاننا چاہیں گے کہ انڈی اے میں پر کیوں تنقید کی جاتی ہے کیوں انڈی اے میں کو ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ محکمہ موسمیات جنرل صاحب ہمارے صاحب ایک دفعہ پھر لائن پر موجود ہیں جنرل صاحب تو اس سال منسون کی بارشیں شروع ہو گئی ہیں کب تک چلیں گی اس پر ہم بات چیت کر رہے تھے آپ بات کو کانٹینیو کر سکتے ہیں یہ جو منسون کی بارشیں ہیں اس وقت جو پورے ملک میں ازاد کشمیر کے اندر گلگت بلتستان کے اندر جو ہے منسون کی بارشیں ہوئی ہیں ان کے کچھ سپیلز آئے ہیں اور جس طرح سے ایک معمول کی منسون کی بارشیں ہوتی ہیں اس طرح سے وہ بارشیں ہوئی ہیں اس پیشنگوئی کے مطابق جو نیکمہ موسمیات نے بتایا ہے کیونکہ اس کے مطابق یہ ہے کہ جو تین مہینے ہیں جولائے اگست اور سکتمبر اس میں ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں جہاں سے خصوصاً یہ دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز ہیں اور اس کے علاوہ جو ساؤت پنجاب اور سندھ کا ایریہ ہے کوئی سلمان کا ایریہ ہے اس میں بھی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کافی بارشیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہاں پر فلیش فلیٹنگ اور یہ دو ہمارے باقی دریاؤں ہیں ان میں کوئی ایسی تگیانی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس پیشنگوئی کو مدد نظر رکھتے ہوئے جس طرح ہمارا ایک سٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر ہے تمام میک میں جو ہیں اس کے اوپر ہر ایک کام ہوتا ہے آپ نے پروگرام کے شروع میں یہ کہا تھا کہ جی سارے انتظامات انڈی ایم اے کے ذمہ ہوتے ہیں کچھ اس میں میں ایک کریکشن کرنا چاہوں گا ارلی وارننگ میں موسمیات دیتا ہے میں نے صرف یہ کہا کہ جب قدرتی آفات آ جاتی ہے تو اس کے بعد کے جو انتظامات ہیں وہ آپ کے ذمہ ہیں اس سے پہلے تو ظاہر ہے محکمہ موسمیات نے آپ کو اطلاع دینی ہے اس پر بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے اس کے علاوہ بھی کچھ اس میں ایک رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فلٹ کی جو منیجمنٹ ہے بلکل ٹھیک جب دریاں میں تگیانی ہوتی ہے اس کے بعد اس پانی کو جو گزارا جاتا ہے بیراجے سے گزارا جاتا ہے ڈیمز میں سے گزارا جاتا ہے دریاؤں کے پشتوں میں سے گزارا جاتا ہے اس میں فیڈرال فلٹ کمیشن اور جو نیری میک میں ہوتے ہیں پروونشل ایرگیشن ڈپارٹمنٹ وہ انوالڈ ہوتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ بریچز ہو جائیں اور فلٹ آ جائیں تو اس کے بعد پھر ظلعی انتظامیہ اور جو فلٹ فائٹنگ کے لیے رسکی اور امرجنسی رسپونس کے ادارے ہوتے ہیں ان کو متحرک کیا جاتا ہے جس میں پیڈی ایم میں صبحی سطح پہ اور انڈی ایم میں وفاقی سطح پہ اپنا رول کرتا ہے اور جو شہروں کے اندر فلڈنگ ہوتی ہے جس کو اربن فلڈنگ کہتے ہیں جس میں پانی کا نقاس نہیں ہو پاتا یا نشیبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس میں اندر کی جو منسپل کے ادارے ہوتے ہیں جو آثارٹیز ہوتی ہیں وہ اس کو اسے مینج کرتی ہیں تو سر اس سال چونکہ آپ نے بتایا کہ جولائی سے پری مونسون کا سلسلہ شروع ہوا تو اب کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر زیادہ سہلاب کا خطرہ ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو کانسنٹریشن میک میں موسمیات دیکھ رہا ہے وہ ہے شمالی علاقہ جس میں کشمیر کا علاقہ آ جاتا ہے خیبر پختونخواہ میں مالاکند اور ہزارہ ڈویجن آ جاتا ہے ناردن پنجاب آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ ساؤت پنجاب یہ کوئس علمان کی جو رینج ہے ساری اس میں بھی اس کی کانسنٹریشن ہوگی کوئس علمان کے علاقے میں اور یہ جو علاقے ہیں ساؤت پنجاب کے اور سندھ کے ساتھ جو ان کے متصل اور بلوچستان کے ساتھ ہوتے ہیں یہاں پہ زیادہ تر فلیش فلڈنگ ہوتی ہے برساتی نالے ہیں ان میں فوراں پانی آتا ہے اور جو یہ ناردھ کے علاقے ہیں اس میں کیونکہ کچھ کیچمنٹ ایریاز آ جاتے ہیں ریور چناب کا ہے جیلم کا ہے سندھ کا ہے تو یہاں پہ پھر جو ہمارے دریاء ہیں ان کے اندر زیادہ پانی آتا ہے اور دریائی توگیانی کا جو ہوتا ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سر آپ نے کہا کہ اس سال مونسون کی جو بارشوں کا سلسلہ ہے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے وہ زیادہ چلے گا تو اس وقت گراؤنڈ ڈیالیٹی ڈیموں کی کیا صورتحال ہے ہمارے ہاں دیم جو ہیں وہ کیونکہ اس کا آپریشن وابڈا کرتا ہے اور انٹائر آپریشن کو وہی خود کنٹرول کرتے ہیں جو ہماری اس وقت صورتحال ہے وہ تقریباً چانوے سے تانوے فیصد سے زائد ان میں پانی ہے اور ان کے اپنی سٹینڈنگ اوپریٹنگ پروسیجرز ہیں جس کے اندر جتنا پانی ان کے ڈیمز کے اندر آ رہا ہوتا ہے اور صورتحال کو دیکھ کے اور جو ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کتنا بھرنا اور کتنا پانی چھوڑنا اس کے مطابق وہ اس پر عمل کرتے ہیں سپٹیمبر تک یہ مونسون بارشوں کا سلسلہ پورے ملک میں جاری رہے گا آپ نے کہا سر چونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں انڈی ایم اے پر انڈی ایم اے کو جس دپارٹمنٹ نے یا جس محکمہ نے اطلاع دینی ہے یعنی محکمہ موسمیات نے آپ اس کی کارگردگی سے مطمئن ہے چونکہ بعض وقت ہم دیکھتے ہیں چونکہ انڈی ایم اے نے تو تب ایکٹیو ہونا ہے جب محکمہ موسمیات نے اطلاع دینی ہے یا جب واقعہ ہو جانا ہے تو محکمہ موسمیات کی جو اطلاعات ہیں چونکہ ظاہر ہے وہ پرانے آلات لگے ہیں ابھی تک ان کو رینیو نہیں کیا گیا تو محکمہ موسمیات کی کارگردگی سے آپ مطمئن ہیں دیکھیں یہ محکمہ موسمیات پاکستان کا محکمہ موسمیات ہے اور اس میں ہمارے اپنے لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے متعلق اتنا ہی کنسرنڈ ہیں جتنے آپ ہیں اور میں ہوں یہ شک ان کے پاس آلات جو ہیں ان کے ریڈارز پرانے ہیں اور ان کے باقی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ پرانی ہے لیکن اس کو اس لیمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے کیونکہ میرا ایک ان کے ساتھ بڑا ایک بامی رابطہ رہتا ہے اور ایک بڑا بہت کلوز قسم کی کوارڈینیشن ہوتی ہے میں نے جس طریقے سے ان کی وی آف ورکنگ دیکھی ہے ہر چیز میں خرابی ہو سکتی ہے لیکن ان محدود وسائل کے باوجود وہ ہر ممکن جو موڈلز ہیں جو ریڈنل موڈل ہیں جو ہمارے ریڈن سے بار کے موڈل ہیں ان تمام کو وہ کنسلٹ کرتے ہیں اور جو ان کے پاس ڈیٹا آتا ہے اس کے ساتھ سے وہ ایک اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں کہ جو فورکاسٹ کر سکیں ہم پاکستان میں رہ کے ہم پاکستان کا موازنہ شاید یورپ کے یا ان ممالک سے کرتے ہیں جہاں بہت جدید ٹکنالوجی اور بڑی پریسائز طریقے سے یہ پتا چلتا ہے کہ شہر کے فلان اسے میں فلان ٹائم کے اوپر اتنی بارش ہوگی ہمیں ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر ان کی جو قابلیت ہے جو سکسٹی سیونٹی ایٹی پرسنٹ کانفیڈنس لیول سے جو بات کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتا بھی ہو کہ ان کی لیمیٹیشن ہے تو اس کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی تیاری کرتے ہیں اور ہم اسی پریمائیس کے پر تیاری کرتے ہیں کہ اگر اس بار انہوں نے کہا ہے کہ بارشیں زیادہ ہوں گی اور سلاب آ سکتا ہے تو ہم نے تیاری اس طریقے سے کرنی ہے کہ سلاب آئے گا تو ہم اس کی تیاری کریں اگر ہم یہ سوچیں گے کہ شاید نہیں آئے گا تو پھر ہم تیار نہیں ہوں گے لیکن سر اس ڈپارٹمنٹ کو بہتر تو کیا جا سکتا ہے جیسے قدرتی آفات چونکہ موسمیاتی تبدیلی کے بعد پاکستان قدرتی آفات کا شکار ہونے والے ممالک میں چوتھے نمبر پر ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اور جو محکمہ موسمیات ہیں ان اداروں کو بہتر کرنا ہے نا سر تو اس کو بہتر کیوں نہیں کیا جا رہا ہے محکمہ موسمیات میں بلکل ویلڈ ہے اور اس چیز کا جو میری معلومات ہیں میں بھی ان کچھ میٹنگز کا حصہ رہا ہوں گورنمنٹ نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے اور اس وقت بلکہ لازٹ ایر جب سلاب آیا تھا اور لازٹ مانسون کے سیزن کے بعد انڈی ایم اے نے ان کے ساتھ مل کر جو ان کی ریکوائرمنٹس تھیں ان کو ہم نے ورکاوٹ کیا اور اس کے بعد ایک پریزنٹیشن دی گی ایوییشن ڈیویجن میں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں ایرلی وارننگ کی ہمیں جتنی زیادہ اچھی ایرلی وارننگ ملے گی اور جتنی پریزائز ملے گی ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اس میں پراپٹی کا اور لوگوں کا بچاؤ کر سکیں اس کے بعد یہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے ایک ایسین اقبال صاحب نے میٹنگ لی تھی اور اس کے بعد پرائم نیسٹر سیکریٹریٹ میں اس کے اوپر ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی اس وقت یہ بڑا ایڈوانس ٹیج کے اوپر ہے کہ ان کو ایکیپ کیا جائے اور ان کے لیے فنڈنگ کا بندوبست کر کے ان کو جو ریکوائرمنٹس ان کو پورا کیا جائے گورنمنٹ اس معاملے میں سینسٹائز ہے باقی اس کے مطلق آپ کو زیادہ معلومات جو ہے وہ ڈی جی جو ہے پاکستان میٹلوجیکل ڈپارٹمنٹ بتا سکتے ہیں لیکن یہ آپ یقین رکھیں کہ یہ ایشیو جو ہے یہ ہر ایک کے فوکس میں اور پرائرٹی پہ ہے بلکو ٹھیک ہے سر ابھی ہم نے دیکھا کہ چترال میں جو صورتحال ہوئی اور بالخصوص جب بھی سیلاب آتا ہے یا کوئی زلزلہ آتا ہے تو خیبر پیکے میں بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے تو ابھی جو چترال کی صورتحال تھی سیلاب کے بعد کوئی ایڈوائزری جاری کی گئی تھی محکمہ موسمیات کی جانب سے انڈی ایم اے کو جی محکمہ موسمیات اچھا یہ ورکنگ اس طرح ہوتی ہے دیکھیں کہ محکمہ موسمیات جو بھی ایڈوائزری جاری کرتا ہے اس کا جو ریسیپینٹ ہوتا ہے یعنی یہ جو وصول کرتا ہے اس میں ظلی انتظامیاں جو کہ فرسٹ رسپونڈر ہیں ان سے لے کے صبحی انتظامیاں تمام متلکہ محکمہ ہائیوے کے دپارٹمنٹ نیشنل ہائیوے ایتورٹی انڈی ایم میں اور جتنے ایسے ادارے جن کا اس میں کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے ان سب کوئی ایڈوائزری جاتی ہے میڈیا کو بھی جاتی ہے یہ جو چترال کے اندر جو ایک انسیڈنٹ ہوا کیونکہ میں خود بھی وہاں پر گیا تھا محکمہ موسمیات کی پریڈکشن تھی کہ لٹس اے جسٹرک چترال میں بارش ہوگی اور جس کی وجہ سے ندی نالوں میں تو گیانی کا اندیشہ ہو سکتا ہے اسی طریقے سے آتی ہے ایڈوائزری اب اس میں پریسائزلی یہ کہنا کہ وہاں پہ اس قسم کے بیسیوں اس قسم کے نالے ہیں کیونکہ پہاڑ میں ہر جگہ کے اوپر اسی طرح کے پہاڑی نالے ہوتے ہیں برساتی نالے ہوتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے ان میں پانی آتا ہے تو یہ کہنا کہ یہ باردل صرف شاید اس تحصیل کی اس یونین کانسل میں برسیں گے یہ تو اس حد تک تو یہ نہیں تھی لیکن ایک پورے ایریے ایک زلے اور ایک ڈویجن کی سطح تک یہ بات تھی اور لوگ بھی ان کو یہ معلومات تھی کہ بارش ہو رہی ہے اور پہاڑی علاقوں کے اندر خصوصا یہاں پہ کیونکہ جگہ کم ہوتی ہے لوگ کئی جگہ کے اوپر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑا ان کے قریب رہنے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں تو ان کی اپنے کچھ ایس او پیز ہوتی ہیں کہ جب ایسی بارش ہوتی ہے تو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر نگاہ رکھیں اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے خصوصا کسی کے گھر کچھا ہو یا پانی میں ایک تگیانی کا اندیشہ ہو تو لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں اس جگہ کے اوپر افغانستان کی طرف سے وارٹر شیٹ تھا اس نالے کا وہاں پر اتنا تیز وہاں پر بارش ہو رہی تھی اور وہ پانی جب انٹر ہوا اس نالے کے اندر تو تقریباً پندر سے بیس فٹ اونچا یہ ایک ریلہ اس پانی کے اندر آیا جو آج تک اس کی ہسٹری میں اس نالے میں اتنا پانی نہیں آیا تھا جو وہاں کے بزرگ ہیں اور جو لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے صحیح سے بنائے ہیں جو لاس فلڈ لیول ہوتا ہے لوگ اس سے اوپر گھر بناتے ہیں تو یہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی محکمہ موسمیاتی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو یہ موسمیاتی تبدیلی کیوں آ رہی ہے پاکستان میں اور اس سے نبٹنے کے لیے ظاہر ہے کہ اگر موسمیاتی تبدیلی زیادہ آئے گی تو ہمیں اتنے ہی اچھے انتظامات کرنے ہیں اتنے ہی اچھے اقدامات کرنے ہیں بریک کے بعد آپ سے یہی جانیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد خوش شامدید جن صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ موسمیاتی تبدیلی کی تو پاکستان کیا موسمیاتی تبدیلی کا شکار ایک تو کیوں ہو رہا ہے دوسری سب سے اہم بات کہ جو ہمارے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے موسمیاتی تبدیلی کا سامنا کرنا ہے کیا وہ تیار ہیں یا اس کے لیے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے دیکھیں جو موسمیاتی تبدیلی ہے یہ ایک ایسا عمر ہے کہ جس میں پاکستان تو شاید جو بین الاقوامی سطح کے اوپر جو آداد و شمار ہیں کہ ہم اس میں شاید اشاریہ آٹھ فیصد کے کنٹریبیوٹر ہیں ان وجوہات کی جن کی بنا کے اوپر یہ جو ہے یہ ساری جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو رہی ہے لیکن جو اس کا شکار ہم اس وجہ سے ہیں کہ ہم ایک ایسے خطے میں واقع ہیں کہ جہاں پہ اس کے اثرات بہت زیادہ محسوس کیے جا رہے ہیں اور آنے والے ٹائم کے اوپر زیادہ ہوں گے اس کی وجہ سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلاب یہ سائیکلونک ایکٹیوٹی جو سمندر کیا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے سیکلونک ایکٹیوٹی سمندری طوفان زیادہ ہو سکتے ہیں یہ سلاب اور اس قسم کی یہ جو ٹارنیڈوز اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس سے اب بچنے کے لیے کیونکہ ہم ایک ایسی سیچویشن کے اندر ہیں کہ یہ اثرات کو ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو سلاب سے بچنے کے لیے جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک بڑا مربوط نیشنل فلٹ پروٹیکشن پلین فریدر فلٹ کمیشن نے بنایا ہے جو کہ ایک فائنل سٹیجز کے اوپر ہے جب وہ پلین آ جاتا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو جو فلٹ سے بچاؤ ہے وہ بڑے حد تک انشاءاللہ ممکن ہوگا دوسری بات جو آپ نے بھی ایڈنٹیفائی کیا ہے کہ ارلی وارننگ کہ ان کے اس قسم کے جتنے ہیزرڈز ہیں اس کے اگینسٹ ایک بڑے آپ کو صحیح قسم کی ارلی وارننگ کی صلاحیت چاہیے یعنی مہکمہ موسمیات کو اپنے موڈنائزیشن کرنی ہے اور تیسرا ہے جو آپ نے رسپونس میکنزم ہے جس طرح سے یہ انڈی ایمے ہیں پی ڈی ایمیز ہیں رسکیو ادارے ہیں ان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے خصوصا ہمارا زلعی سطح کے اوپر جو رسکیو کا وہاں پہ سب سے پہلے رسپونس ایک زلعی سطح کے اوپر آتا ہے میں رکنا جاؤں گا آپ کا اپنا رسکیو کا کوئی نظام ہے انڈی ایم اے کا دیکھیں انڈی ایم اے کا جو منڈیٹ ہے جو ایکٹ کے تحت بھی ہے اور سب کچھ ہے ہمارا ایک کام یہ ہے کہ ایک کوارڈینیشن کرنا تمام اداروں کو متحرک کرنا کیونکہ ابھی آپ نے جس طریقے سے مجھے اس پروگرام میں بلائے ہوئے تو اس لئے آپ نے بلائے ہوئے کہ گورنمنٹ ہیڈل گورنمنٹ کی سطح کے اوپر میرا محکمہ تمام محکموں کے ساتھ یہ پلاننگ کرتا ہے ان کی موبیلیزیشن کرتا ہے اس کا رسپانس دیتا ہے اسی طرح سے سوبوں کے اوپر یہ ایرنجمنٹ پہلے نہیں ہوتا تھا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک زمانے میں وہ ایک کرائیسز منجمنٹ سینٹر قائم کر دیا جاتا تھا ایڈ ہاک قسم کا ایرنجمنٹ ہوتا تھا تو اب یہ ساری چیزیں یہ جتنی بات چیز ابھی تک ہم نے کی ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ مجھے ہر طرف نظر رکھنی پڑتی ہے کہ محکمہ موسمیات کی کیا کیپیبیلٹی ہے فیڈر فلٹ کمیشن کی ولنبیلٹیز کیا ہیں ڈیم آپریشنز کیسے ہو رہے ہیں کس ٹائم کے اوپر کیا رسپانس لے کے آنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ایمبیٹ کے اندر آتی ہیں اور اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا نیشنل امرجنسی آپریشن سینٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہے مختلف جگہوں سے اطلاعات آ رہی ہوتی ہیں کہ فلان جگہ کے اوپر اگر کراکرم ہائیوے بے سلائیڈ آگیا ہے تو انہیے موبلائز ہو رہا ہوگا ہم ان سے پوچھ رہا ہوں گے کہ کتنا ٹائم لگ جائے گا اور ان کو کوئی افرٹ چاہیے یا نہیں چاہیے کئی پہ لوگ اگر پھانس رہے ہیں ان کو ریسکیو کی ایکپمنٹ یا کسی اور چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے لوگوں کو متحرک کیا جا رہا ہوگا اور اگر ایسی کوئی کریڈبل ارلی وارننگ آ جاتی ہے جو محکمہ موسمیات بتاتا ہے کہ بہت سگنیفکنٹ ایکٹیوٹی ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر ایک بڑا ہائی الیٹ لیول جو ہے وہ جنریٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ چترال میں سلاب آیا جہاں پر مالی نقصان ہوا وہاں پر جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا تو ایسے اداروں کا پھر کیا فائدہ اگر ہم نقصان تو چھوڑیں کم از کم جانی نقصان تو ہم بچیں قدرتی آفات سے میرے خیال میں ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جان جو ہے اس کو آپ کہ کوئی ایک قیمتی جان بھی لیکن اس میں یہ ایسی ایک ناغانی آفات ہوتی ہیں جس میں شاید ہنڈرڈ پرسنٹ کہیں پہ بھی اچیو نہیں ہو سکتا آپ ایکزیمپل لے لیں آپ پیال ہوئی تھی سے پہلے پیریس کے اندر ایک ان کے اندر سے جو دریا گزرتا ہے وہ کتنا لیول اپنا ان پر چیزیں ہوتی ہیں ہمارے چیلنجز شاید اس سے زیادہ ہیں بلکل نیچے رہنے کے پر مجبور ہیں تو ان تمام چیلنجز کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے اور ہماری اس کے پر کنٹرول پایا جائے لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ آیا آج میں زلزل آیا اور بڑی تباہی مچائی اس کے بعد زلزلیں ہیں وہ بڑی صدر سے آ رہے ہیں اس کے بعد جو اس کے آفٹر شاکس ہیں وہ بھی بہت زیادہ سنگین ہیں تو یہ زلزلوں کی کیا وجوہات ہیں اور ظاہر ہے کہ چونکہ پہلا ایکسپیرینس ہے انڈی ایم اے کا اس کو فیس کرنے کا تو اس سے نمٹنے کے لیے کیا تیاری کی جا رہی ہے ایک تو یہ سوال پوچھنا چاہیے جیولوجیکل سروی آف پاکستان سے پوچھنا چاہیے لیکن آپ نے چونکہ مجھ سے سوال پوچھیا میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا یہ جو زلزلوں کا ایک تسلسل ہے یہ زیادہ تر ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ بڑا ہائی سکیل کا اکٹوبر میں زلزل آیا افغانستان کے بارڈر کے ساتھ اور یہ مالک انڈویزن چترال کے قریب ہی ایک بہت ہائی سیزمک ایکٹیویٹی پورا سال رہتی ہے اور جب یہ ایک ایسی سائنس ہے کمپلیکس کے جب ہوتی ہے اس کے بعد ایک چین ریکشن ہوتا ہے جس میں مختلف جگہوں کے اوپر یہ شاکس آتے رہتے ہیں ہم جو ہے اس کو بڑا ایکٹیو طریقے سے مونیٹر کرتے ہیں ادارے ہیں جو یہ مونیٹر کر رہے ہوتے ہیں محکمہ موسمیات ایک ہے اس کے علاوہ پاکستان ٹامک انرجی کمیشن کا ہے اور جو ہے یہ جیولیجکل سروی آف پاکستان ہے زلزلے جو کہ کم گرائی کے اوپر اگر آ رہی ہوں اور تواتر سے آ رہی ہوں جو کہ پچھلے تقریباً دو مینے پہلے ایک ایسی صورتحال نوردن ایریز میں پیدا ہوئی تھی جس میں ہمیں وارننگ مل گئی تھی کہ یہ اگر زلزلے اگلے چوبیس گھنٹے تک آتے رہے تو یہاں پہ شاید کوئی بڑا زلزلہ آ جائے کیونکہ یہ فور شاکس ہیں زلزلے کی کوئی وارننگ نہیں ہوتی تو اس قسم کی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہماری نگاہ ہوتی ہے باقی ابھی آپ کے اس پروگرام سے تھوڑی در پہلے چیرمن پاکستان انجنئرنگ کانسل میرے پاس آئے ہوئے تھے جو ایک قانون سازی ہو رہی ہے کم از کم مضبوط بیلڈنگ بیلڈنگ کورٹس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اسی کے مطالق بات چیت ہو رہی تھی یہ قانون بڑے ایک فائنل مرلے کے اوپر ہے سینٹ کی کمیٹی ہے جس کے پاس ہے اور اگر یہ قانون بھی نافذ ہو گئے تو کم از کم یہ والی جو ایک ڈیفیشنسی ہے کہ بیلڈنگ کورٹس کا جو نفاظ ہے خصوصاً شہروں کے اندر وہ یقینی بنایا جا سکے گا ٹھیک ہے سر جب قدرتی آفت آتی ہے اور نقصان ظاہرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کے نقصان کے اضالے کے لیے ان ڈی اے میں کیسے کام کرتا ہے تاکہ ان لوگوں تک وہ دادرسی یا وہ اگر کوئی امداد ہے وہ پہنچ جائے جو لوگ اس سے نقصان ہوئے جن کو یہ آٹھویں ترمیم کے بعد جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے یہ ایک ڈیوالف سبجیکٹ ہے ابھی تک ہم کافی بات کرتے رہے تھے تو اس میں یہ شاید لوگوں کو شاید یہ تاثر مل رہا ہو کہ پورے انڈیا میں کا جو ہے پھلاو پورے ملک اندر اس طریقے سے ہے یہ ایسے نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک ڈیوالف سبجیکٹ ہے صبحی سطح کے اوپر ان کے جو ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹیز ہیں اور ڈیسٹرک سطح کے اوپر ان کے ڈیسٹرک ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹیز ہیں جو کہ صبحی حکومتوں سے تمام رہنمائی لیتی ہیں اور ایک ٹیکنیکل کنٹرول اور رابطہ ان کا ہمارے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہمارا جو کام ہے اس میں ریلیف یعنی کمپنسیشن لوگوں کو پروائیڈ کرنا اور ریکنسٹرکشن یعنی ان کی نو تعمیر کرنا یہ بھی کاموں میں شامل ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو اکٹوبر کا زلزلہ آیا تھا کہ اس کے بعد فوری طور کے اوپر پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اسیسمنٹ کریں کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے اور اس کے بعد جو ڈیسائٹ کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے کہ کس طریقے سے اس کو کمپنسیشن کرنی ہے آیا آپ نے ان کو گھر بنا کر دینے ہیں اور اگر بنا کر دینے ہیں تو کون دے گا اس کا فانینسنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا اور آیا لوگوں کو یہ امداد پہنچانی ہے فوری طور پہ کہ وہ فوراں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں اور اس کے لیے جو ایک امدادی پیکج ہوتا ہے اس سے پہلے اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے اور اسیسمنٹ کے بعد اس کی لوگوں کو پیمنٹ کی جاتی ہے اس تمام پروسس کے اندر ظلہی سطح کے اوپر ظلی انتظامیہ انوالو ہوتی ہے اگر اس میں اور کسی دارے کی ضرورت محسوس ہو وہ دی جاتی ہے اور جو فنڈز کی ترسیل ہے اور لوگوں تک ان کو پہنچانا اس کے اندر پھر ہم ہر قسم کا جو ہے اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں تو سر یہ صوبائی ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے جو ادارے صوبوں میں بنے ہیں ان کے ساتھ کیسے کارڈینیشن چلتی ہے چونکہ ظاہر ہے کہ اگر خیبر پیکے میں یا پنجاب کے جنوبی پنجاب میں یا کسی جگہ پر سلاب آتا ہے تو وہاں پر سوبے کی جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ ہے اس نے کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ کیسے کارڈینیشن چلتی ہے اور سب سے زیادہ کس صوبے کو خطرہ ہے قدرتی آفت کا یا سلاب کا دیکھیں ہر صوبے کے اندر جو ہے ایک اس کو کہیں گے ملٹی ہیزرٹ ایک صوبے کے اندر صوبہ خیبر پکتنخواہ کو لے لیں انہیں سلاب کا بھی خطرہ ہے جس میں خصوصاً دریائی سلاب اور فلیش فلیڈنگ بھی ہو سکتی ہے گلاف کا بھی خطرہ ہے اور ان کو ارتھکویک کا بھی خطرہ ہے پنجاب کے اندر آپ کو بہت زیادہ خطرہ جو ہے وہ دریائی سلاب اور فلیش فلیڈ کے ساتھ ہوتا ہے ایون لینڈ سلائٹس کا بھی خطرہ ہوتا ہے خصوصاً یہ مری وغیرہ کے علاقے کے اندر تو تمام علاقوں تمام صوبوں کے اپنے اپنے ان کو مختلف قسم کے جو آفات کا وہ سامنا ہوتا ہے اور ان کی پلیننگ بھی اسی کے حساب سے ہوتی ہے کیونکہ جو تھریٹ ہے اس کے حساب سے آپ پلیننگ کریں گے ہمارا ان کے ساتھ ایک بڑا انٹیمیٹ رابطہ ہوتا ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کبھی انٹرویو ان سے بھی کریں اور ان سے بھی سوال پوچھیں انڈیم میں ایک چونکہ وفاقی سطح کے اوپر ہم ایک ہر قسم کی ان کو گائیڈنس دیتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بیک اپ سپورٹ ہوتی ہے ہم ملکی سطح کے اوپر وہ پالیسیز بناتے ہیں جس کے اوپر وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور کیونکہ ہماری کپیسٹی جو ہے ان کی نسبت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے جو امدادی کاموں کا جہاں پہ سپورٹ ہوتی ہے جہاں پہ ان کے کپیسٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ انڈیم میں سامنے آتا ہے اور ان کو وہ جو ہے امداد دیتا ہے ایتھارٹی ہو عام فورسز کی کوئی ان کو سپورٹ سے خصوصا جسے سی ون تھائٹیز کی ہیلیکاپٹرز کی اور رسکیو ایکپمنٹ کی ایڈیشنل سپورٹ جو ان کی کپیسٹی سے باہر ہو وہ ہماری طرف اس کو رجوع کرتے ہیں اور ایک ہمارا بڑا اچھا سسٹم ہے سیچویشن ریپورٹ کا جو کہ ہر بارہ گھنٹے کے اوپر ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ لائیو ہمارا جو ہے یہ ایس ایم ایس اور اٹھ کے تھو ایک رابطہ ہوتا ہے جس میں ہر وقت ہر ایک کو یہ اگائی ہوتی ہے ایک کومن پکچر ہوتی ہے سامنے کہ کس جگہ کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور اس کے حساب سے ہم چل رہے ہوتے ہیں کارڈنیشن کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا ٹھیک ہے مجھے یہاں پر جن سب ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انڈی ایم اے کو کن چیلنجز کا سامنے ہے چونکہ قدرتی آفات پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہیں اور بالخصوص سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ انڈی ایم اے کو اب کن چیلنجز کا سامنے ہے اور پچھلے سال کراچی کی جو صورتحال تھی گرمی کی اور اس میں تقریباً ایک ہزار سے زائد افراد جو ہیں وہ اس میں جانبک ہوئے اس میں نیشنل ڈیزاسٹر بریک کے بعد خوش آمدین جن صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی میں جو گرمی پڑی پچھلے سال اس میں تقریباً ایک ہزار سے زائد جانے چلی گئیں پھر وہی بات ہے پھر وہی سوال ہے کیا ایڈوائزری جاری کی گئی تھی اور اس میں اس دوران کہا گیا تھا کہ کوئی مصنوعی بارش کی جائے گی یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ مصنوعی بارش کرنا اور اگر دوبارہ اتنی ہی گرمی پڑتی ہے تو کیا انتظامات کیے جائیں گے دیکھیں ایک تو یہ ذمہ داری تمام جو تھی کہ وارننگ کے مطلق وہ محکمہ موسمیات ایک وارننگ دیتا ہے محکمہ موسمیات کی جو پریڈکشنز تھی ہیں اس ٹائم کے اوپر کہ جی درجہ حرالت بڑے گا لیکن اس حد تک اس کا افیکٹ آئے گا میرے خیال میں شاید یہ چیز جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ان کی تقنیکی جو ان کے پاس لیمیٹیشنز ہیں وہ شاید اس طریقے سے اور اس کی جو انٹینسٹی تھی وہ شاید اس طریقے سے پریڈکٹ نہیں ہو پائی دوسری چیز کہ ایسے صورت کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بار کافی سنسٹائزیشن تھی بہت آگئی تھی کراچی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ شاید اس قسم کی گرمی کے عادی نہیں ہیں یہ وہی والی بات ہے کہ کسی آپ ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں پر گرمی جو ہے زیادہ پڑتی اور وہاں سردی پڑنا شروع ہو جائے تو وہاں پہ بھی ایک افیکٹ ہو جاتا ہے تو اس میں جب یہ سی بریز بند ہوئی اور یہ ساری سیچویشن پیدا ہوئی اس تمام چیز کا ریسپونس ایک چیز کے اندر ہے کہ ہماری جو کیپیبلیٹی تھی کراچی کے اندر انتظامیاں کی کراچی منسپل کارپریشن کی اور وہاں پر جو انتظامیاں جو آپ کی ہیلتھ فیسیلیٹیز تھی میرے خیال میں وہ انیڈیکویٹ تھیں کیونکہ آپ کا اتنا عبادی کا بے ہنگم پھلاو ہے آپ کے پاس وہاں پر اوپن سپیسز نہیں ہیں آپ کے پاس جو ہسپیٹل ٹو پیشنٹ ریشو ہے وہ بڑی پور ہے اور ان تمام عوامل کی وجہ سے جو یہ اکتم ایک مختصر ٹائم کے اندر جو کیجولٹیز ہوئیں یہ اس کا نتیجہ ہے یہ تمام چیزوں کو جو ہے ہم اس کا نتیجہ کہیں گے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے خصوصاً یہ عبادی جو ہے اس کا جو پھیلاؤ ہے یہ آپ نے مجھ سے چیلنج کی بات کی تھی ہمارے لئے ہر جگہ کے اوپر اس کا چیلنج سامنے آتا ہے نہ صرف کراچی بلکہ اگر آپ فلٹ کی تناظر میں بات کریں گے تو لوگ جو ہے دریاؤں کے اندر گھر بنا کے رہ رہے ہیں لوگ لینڈ سلائٹس کی جو جگہ ہیں پاڑی علاقوں میں ان کے نیچے گھر بنا کے رہتے ہیں تو سر یہ اگر یہ اینڈی اے میں کا کام نہیں ہے کہ حکومت کو بتایا جائے کہ ان لوگوں کو یا تو کسی اور جگہ پر کوئی رہائش کا انتظام کر کے دیا جائے کوئی مالی محافظہ دیا جائے تاکہ تاکہ چونکہ ان کی جانیں بچائی جا سکیں اینڈی اے میں نے جی یہ بات یہ بات ہر حکومت کو اگر آپ کسی بھی صبحی حکومت کے اور اگر یہ بات کیونکہ آپ مجھ سے پوچھیں سوال لیکن اگر آپ کسی بھی پروینشل گورنمنٹ میں خصوصاً ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کے جو ریپیزنٹیٹیوز ہیں ان کو بلا کے ان سے بات پوچھیں گے یہ ایشو بڑے صحیح طریقے سے ایڈنٹیفائیڈ ہے کچھ جگہ کے اوپر دوزار دس کے سلاب کے بعد جو سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا ہماری محمن کا کیس اس میں جو ہدایات تھیں اس میں یہ تمام ایشوز جو ہم جن پر بات کر رہے ہیں ایڈنٹیفائی ہوئے تھے اس کے بعد بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ایسی انکروچمنٹس تھیں دریاؤں کے اندر آبادیاں تھیں ان کو ریموو بھی کیا گیا لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ جب ان لوگوں کو وہاں سے ری لوکیٹ کریں گے آپ ان کو کہاں پر لے کر جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے اگر یہ جو میئرز لینے ہیں کہ اس کو پھر اس طریقے سے آبادیاں نہ ہوں اس کے لیے بھی آپ نے انتظامات کرنے ہیں جس کے لیے ضروری ہے کہ ریور ایکٹ ہو وہ ریور ایکٹ آپ کے پاس اس وقت موجود نہیں ہے جو نیشنل فلٹ پروٹیکشن پلان کے ساتھ چاہیے یہ ریور ایکٹ بھی آئے گا قانون بھی ہونا چاہیے تو سر اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے مطلب کوئی قانون سازی ہوگی کیسے پھر جو میں یہ آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جو ریور ایکٹ ہے یہ اس نیشنل فلٹ پروٹیکشن پلان کا کیونکہ بہت سارے سوالات آپ مجھ سے وہ پوچھ رہے ہیں جو مجھ سے برائے راست وہ کنسان نہیں کرتے لیکن جو میری معلومات ہیں اس میں ایک ریور ایکٹ کا بھی مسعودہ ہے جس میں ریور ایکٹ بنایا جائے گا اور ہر صوبہ حکومت اس ریور ایکٹ کو برا کے اس کو امپلیمنٹ کرے گی تاکہ اس کے بعد یہ انکروچمنٹس نہ ہو پائیں آپ نے دیکھا ہوگا دریاؤں کے اندر جہاں پہ پانی پہلے اتنا نہیں آتا تھا وہاں پہ کالونیا بنی ہوئی ہیں روڈز بنی ہوئی ہیں وہاں پہ بجلی پہنچی ہوئی ہے ان تمام چیزوں کو وہاں سے نکال کر کسی اور جگہ لے جانے کے لیے یہ کافی بڑا چیلنجنگ کام ہے صوبہ حکومتوں کے لیے بلکہ ٹھیک ہے سر انڈی ایم اے کو اب کن چیلنجز کا سامنا ہے چونکہ قدرتی آفات بڑھتی جا رہی ہیں محکمہ موسمیات کی ہم نے وعد کی اب آپ کے ادارے کو انڈی ایم اے کے آپ چیئرمن ہیں کن چیلنجز کا سامنا ہے زیادہ ہمیں جو دیفینیٹلی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ارلی وارننگ کا جو ہمارا سسٹم ہے اس میں جو ہے اس کی صلحیت میں کمی ہے وہ ویک ہے ارلی وارننگ کا سسٹم ویک ہے ہمارے اس کے بعد جو ہمیں ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیزرڈ میپ ہیں مختلف علاقے ان کے اندر یہ تمام ایریاز تو ایڈنٹیفائے ہوتے ہیں کہ یہاں یہاں پہ زیادہ لوگ ولنربل ہیں لیکن وہ ہیزرڈ میپ اس طرح سے اگزیسٹ نہیں کرتے جس کے اوپر کافی کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں اس کے بعد جو خصوصاً ذلعی سطح کے اوپر جو صلحیت ہے ریسپونس کی کپیسٹی جس میں ذلعی انتظامیہ ہوتی ہے اور رسکیو دارے ہوتے ہیں سیول ڈیفینس کا ایک رول ہوتا ہے اس میں بہت میرے خیال میں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہر جگہ کے اوپر وہ کپیسٹی بہت اچھے طریقے سے نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق آگئی کیونکہ یہ ایک چیلنج ہے یہ ایک ریالیٹی ہے بھی لوگوں کا مائنٹسیٹ اس کے مطلق تبدیل کرنا کہ پہلے بارش ہوتی تھی تو کچھ نہیں ہوتا تھا یا پہلے بارش ہوتی تو پانی نہیں آتا تھا وہ مائنٹسیٹ تھوڑا سا میں چینج کرنا ہوگا اچھی بات ہے کہ اس کے مطلق بات لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ سارے وہ چیلنجز ہیں میجر جو ہم اس وقت فیس کر رہے ہیں اور اس کو برحال ہمیں اس کا ادراک ہے اور اس کو ہم آگے لے کر چل رہے ہیں سر جب بھی کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو انڈی ایم اے پر نام آ جاتا ہے چونکہ ظاہر ہے آپ نے بھی بات کی کہ ارلی وارننگ کا جو ہمارے ہاں سسٹم ہے وہ اس طرح ابھی تک فاعل نہیں ہو سکا یہ ابھی تھوڑا ویک ہے تو آپ نے اپنا بھی کوئی سسٹم بنایا ہے کہ انڈی ایم اے کو خود سے کوئی اطلاع ہو کوئی آپ نے اپنا کوئی سسٹم بنا رہے ہیں کہ آپ کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے آپ کے ادارے کو پہلے اطلاع ہو محکمہ موسمیات کا سسٹم تو چونکہ ویک ہے تمام دنیا کے اندر جو سسٹمز ہیں وہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کہ ہر محکمے کا ایک رول ہوتا ہے مونسون اور سلاب کی تو میں اطلاع مل جاتی ہے دنیا کے اندر اور ایسا کوئی نظام پیدا نہیں ہوا جو کہ بہت موثر طریقے سے شاید تھوڑا سا جپان یا امریکہ میں یہ تھوڑی سی کیپیبلٹی ہوگی کچھ سیکنڈز کی کہ ارتھکیک کے مطالق پتا چل سکے یا کسی اور قدرتی آفت کے مطالق جو ایکسٹریم آفت ہوتی ہے اس کے مطالق پتا چل سکے تو ہمیں اس کے اوپر ایکسپرٹس کے اوپر ریلائے کرنا پڑتا ہے اور میں نے اپنی گفتگو کے اندر جس سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے اندر رہتے ہوئے جو ایکسپرٹس کی انپوٹ ہے بشبندی کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ وہ ساٹھ یا سکسٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ کی کیپیبلٹی ہے تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہوگی کہ جو ہمارا رسپانس ہے وہ تقریباً ایک سو بیس یا ایک سو پچیس فیصد زیادہ ہو لیکن آپ کو یہ بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس میں لوگوں میں پینک پیدا ہو جائے کہ ہم کہیں کہ سلاب آئے گا یا آگا آپ یہاں سے نکلیں یہ ہم اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک ہمیں اس چیز کا شور نہ ہو جائیں کہ ابھی یہ ارلی وارننگ یہ کریڈبل ہو جائے گی تو بہت ساری چیزوں کا پلیننگ کے اندر آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے اور جو ہمارے تمام وسائل ہیں آپ یہ یقین رکھیں کہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک بڑے مربوط طریقے سے اس کی پلیننگ کر رہے ہوتے ہیں ابھی پچھلے کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا تھا جن صاحب کے ملک میں بڑی گرد آلود ہوائیں چلی تھی وہ بھی کیا موسمیاتی تبدیلی کا ہی ایک پیش خیمہ تھا اور سب سے امپورٹن بات کہ اس ہوائیں چلنے کے نتیجے میں جتنا نقصان ہوا کیا اس کا آزالہ کر لیا گیا کیونکہ اسلامباد جیسے بڑے شہر میں کئی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں ہم نے دیکھا کئی لوگوں کی دکانیں تباہ ہوئی اس میں دیکھیں یہ جو پھر یہ محکمہ موسمیات سے کوسٹن پرٹین کرتا ہے یہ ایک لوکل سسٹمز ہیں جب گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے وہ سسٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں اور ایک دم ڈیولپ ہو کے وہ جو بگولے کی صورت کے اوپر وہ ڈیولپ ہو کر آگے چلتے ہیں یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی موسمیاتی تبدیلی کے زمرے میں سیکش آئے گا کیونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے پہلے سردیوں کے بعد ایک بہار کا موسم آتا تھا اور اس کے بعد گرمی آتی تھی اب آپ نے دیکھا ہے کہ سردیوں کے بعد پرولانگ ونٹرز ہوتی ہیں اور اس کے فوراں بعد جو ہے اگدم گرمی شروع ہو جاتی ہے اس کے اپنے کچھ اثرات ہوتی ہیں تو ایک تو یہ اس زمرے کے اندر آتا ہے باقی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو کہ کچھ لوگ اس کی زد میں آگے اور جو کمپنسیشن وغیرہ جہاں کہیں پہ بھی میرے خیال میں جو جانی نقصان کی کمپنسیشن تھی وہ مختلف جگہ کے اوپر دی گئی جو لوگوں کا مالی نقصان ہوا وہ کسی آفت کی صورت کے اوپر ایسے نقصان کے اوپر کوئی حکومت بھی دیکھتی ہے کہ کہاں پر کمپنسیشن دی جاتی ہے اور کہاں پر نہ دی جائے لیکن میری اس طرح نالج میں ایسی نہیں ہے لاسٹ یر جب ایک بگولہ آیا تھا پشاور میں تو اس وقت جو جانی نقصان ہوا تھا اس پر کمپنسیشن دی گئی تھی لیکن اس کے علاوہ جس طرح آپ کے جب اگر کسی کا کوئی مالی یا جانی نقصان ہو تو انڈی اے میں حکومت کو لکھتی ہے پھر حکومت پے کرتی ہے اس کو کیا طریقے کہا رہی ہے یہ ایسی چیز نہیں ہوتی دیکھیں یہ جو ڈیسیئنس ہوتی ہیں سب سے پہلے تو چونکہ صبائی سطح کے اوپر وہ ڈیسیئنس ہوتی ہیں اور جو اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری کا ہے وہ پھر فیڈرل گورنمنٹ کی پرویو میں آتا ہے جہاں پر ہم محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہاں پر ایک انٹرونشن کی ضرورت ہے حکومت کی تو وہاں پر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں لیکن جہاں پر ایسی کو انٹرونشن کی ضرورت نہ یا حکومت خود ایک چیز کا نوٹس لے لیتی ہے تو ہمیں اس پر انٹرکشنز آ جاتی ہیں اور ہم اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں جن صاحب آپ نے بھی خود بات کی تھی کمپینز کی کہ آگاہی مہیم چلانا بہت زیادہ ضروری ہے اور جنوبی پنجاب میں بلخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو ہزار دس میں بھی سلاب آیا تھا تو کئی ایسے غریب لوگ تھے جن کے مال مویشی اس میں تباہ ہوئے تو ابھی تک کوئی کمپین اس طرح ہمیں ایکٹیولی کیوں دکھائی نہیں دیتی انڈی ایم اے کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے تاکہ ان لوگوں کو اویر کیا جائے چونکہ ان کے جو مویشی ہیں وہی ان کی ساری زندگی ہے ساری زندگی کی جمع پونجی ہے وہ سلاب سے پہلے اس علاقے سے نکال لیا جائیں ایک تو یہ کمپین ہے جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ جو پی ٹی وی اور ڈیڈیو پاکستان میں ہماری کمپین پچھلے ایک مینے سے مسلسل چل رہی ہے اور کافی زیادہ اس کا ایک انٹرونشن ہے جس کے اوپر وہ آتی ہے اور ان علاقوں میں در خصوصاً بہت زیادہ ریڈیو کی ریچ بھی ہے پی ٹی وی کی ریچ بھی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے پیمرہ سے یہ درخواست کی کہ یہ پبلک سروس میسج جو ہے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر چلائے جائیں اور انہوں نے یہ جو ہے آگے تمام الیکٹرانک میڈیا میں کیا اور کافی میڈیا چینلز نے اس کو چلایا بھی اور اس کے ساتھ جو پرنٹ میڈیا ہے وہاں پر بھی یہ تواتر سے حکومت پنجاب کے بھی مختلف پروونشل گورنمنٹ کے بھی جو ہے یہ پبلک سروس میسجز آ رہے ہیں اور انڈی ایم اے کے پبلک سروس میسج بھی آئے ہیں کیونکہ پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے شاید نظر اس طریقے سے آتا ہو کہ ہر وقت اور ہر طریقے سے یہ ایک کیمپین نظر نہیں آتی لیکن یہ بھی آپ کو خیال رکھنا چاہیے کیونکہ پچھلے کچھ ہفتوں میں ہم نے بھی یہ محسوس کیا کہ ایک ایسی فضاء قائم ہوگی تھی کہ شاید بہت شدید سلاب کا خطش ہے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ دو ہزار دس کی صورتحال پیدا ہوگی محکمہ موسمیات کی ایک پیشنگوئی کے اوپر تو اویرنس آگائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس چیز کے لیے بھی تیار کرنا ہوتا ہے کہ ایک بیلنس اس کے اندر رہے کہ پینک ان کے اندر کریئیٹ نہ ہو لیکن یہ مہم جاری ہے دوسرا ان علاقوں کے جو لوگ ہیں خصوصا وہ وہ علاقے جہاں پہ یہ سلاب آتے ہیں پچھلے دو ہزار دس کے بعد مسلسل ان علاقوں کے اندر یا بارشیں یا کوئی نہ کوئی ایک سلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو بارش کا یا اس سیزن کے اوپر ہے اس کے اوپر اب ایک یہ شدت آتی جا رہی ہے جو آپ نے موسمیاتی تبدیلی کی بات کی تھی کہ اس کے لیے کیا ایکشن ہونے چاہیے تو وہ جو ایک ایکشن ہے نا کہ ایک ایڈاپٹیشن اپنے آپ کو اس کے ساب سے اس کے مطابقت سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا اس کے لیے بھی ہم نے تیار کرنا ہے لوگوں کو منسٹری آف کلائمٹ چینج بھی اس کے اوپر کہا کروی ہے ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ آگاہی مہم چلائیں اور لوگوں کو آگاہ کریں کہ ان علاقوں میں اگر سلاب آتا ہے تو ان کا رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ فورس فولی ان کو ان علاقوں کو کلیر کروائیں جہاں پر سلاب کا کوئی خطرہ ہے جی یہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو چیز یہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ جو پرمنٹ سیٹلمنٹس ہیں جو ایسی آبیوں گزرگاؤں کے اوپر ہوتی ہیں جس پہ ہم پہلے بات کر چکی ہیں دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ایسی کریڈبل وارننگ ہو کہ یہ ایک سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے آپ راولپنڈی کی ایگزیمپل لے لیں کہ نالل لئی ہے جب اس کے اوپر فلڈ وارننگ آتی ہے اور ایک پرٹیکلر لیول سے وہ وارننگ لیول اوپر جا رہا ہوتا ہے تو لوگوں کی اویکویشن کرا دی جاتی ہے این ڈی ایم میں نے پی ٹی اے پی ٹی اے کے وساطت سے پچھے سال سے ہم نے ایک ایس ایم ایس الیٹ سسٹم بنایا ہے جس کے تحت جو پی ٹی ایم میں ہمیں بھیجتا ہے کہ ہم اس علاقے کے اوپر لوگوں کو ایک ارلی وارننگ میسیج بھیجنا چاہتے ہیں وہ تمام سللل کمپنیز کے تھروں ان کو بھیجوائے جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلان ٹائم کے اوپر اتنا ریلہ ایدر ایکسپیکٹڈ ہے اگر آپ نے نکلنا ہے تو یہاں سے نکل جائیں یا آپ کو نکل جانا چاہیے یا اگر آپ نے احتیاط کرنی ہے اس تمام سیچویشن کے حساب سے ان کو فوری طور کے اوپر یہ ایویکویشن اور اس کے اوپر ایویکویشن جان صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا صرف مختصر مجھے یہ بتا دیں کہ آپ چونکہ چیئرمن ہیں ان ڈی ایم اے کے اور قدرتی آفات جب بھی آتی ہیں آپ کا ذمہ ہے تمام انتظامات سنبھالنا آفات کے بعد تو کیا لگ رہا ہے آپ کو محکمہ موسمیات کی کارگردگی بھی دیکھتے ہوئے کہ پاکستان کب تک ان ممالک کے صف میں شامل ہو جائے گا جہاں پر یہ جو اطلاعات کا نظام ہے یہ ان ممالک کے برابر پہنچ جائے جہاں پر قدرتی آفات بہت زیادہ آتی ہیں اور وہ اس کا ڈٹ کر سامنا کر سکتے ہیں کتنا ٹائم لگے گا اس میں میرے خیال میں اگر یہ جو انہوں نے اپنی جو ہے جو ان کی ریکوائرمنٹس وغیرہ ہیں وہ تقریباً میرے خیال میں پندرہ سولہ عرب کے قریب ہوں گی اور یہ ایسی مہیا کر دیے جائیں ایکیپمنٹ وغیرہ تو دو تین سال کے اندر ان کی مورڈنیزیشن کے بعد اتنی کیپیبلیٹی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت اچھی صلیت کے ساتھ کام کر سکیں بلکہ ٹھیک ہے جنرل سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا چیئرمن انڈی ایمین آزین ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان کو جو قدرتی آفات کا سامنا ہے موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے اس پر آج کے پرگرام میں ہم نے تفصیلی بات چیت کی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو محکمہ موسمیات کا نظام ہے اس کو درست کرنا بہت حد تک ضروری ہے جہاں پر یہ حکومت کا کام ہے وہاں پر یہ عوام کا بھی کام ہے کہ اگر انڈی ایمین یا محکمہ موسمیات کوئی کمپین یا کوئی آگاہی یا کوئی وارننگ لیٹر جاری کرتا ہے کہ اس علاقے کو خالی کرا لیا جائے جہاں پر سلاب کا خطرہ ہے تو بحثیت قوم بحثیت معاشرہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان علاقوں سے دور چلے جائیں تاکہ کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہ ہو سکے زین علی کو اجازت دیں زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی اللہ نکے بان موسیقی